واؤ کتنا چیزی بنا ہے یہ مزے کا یم کیسا بنا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور ابھی ہو رہا ہے شام کا وقت ہوں میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ لوگوں کو باہر کا ویدہ دکھایا جائے کہ نیو یورک میں شام کا ویدہ کیسے آشکر چل رہا ہے تو ویدہ بہت اچھا ہو جاتا ہے شام میں تھنڈی تھنڈی ہوایں چلتی ہیں باہر واغ کرنے میں بیٹھنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور جو پچھلے دنوں گرمی بہت زیادہ اروج پہ تھی اس کا زور بہت کم ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے تو موسم بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہو رہا تھا کام بھی یہ پینٹ آئے ہوئے تھے کافی دنوں سے جس کو کسی نے کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہ سے میرے گھر کی نہیں ہر گھر کی کہانی ہے کہ جب تک چیزوں کو سامنے نہ رکھا جائے تو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا تھا تو اب میں نے اس کو جار میں بھر کے رکھ دیا ہے ڈائننگ ٹیبل پہ کہ کم از کم اس بچاری کا بھی نصیب کھولے اور اس کو بھی کھایا جائے اچھا گرمیوں میں نیارک میں چونٹیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے پاکستان میں بھی بہت زیادہ آ جاتی تھی تو میں نے یہ کوکیز کا ایک باکس لے کر آئی تھی یہ کوکیز میرے بہت فیوریٹ ہیں لیکن اس کے اوپر بھی چونٹیاں نے حملہ کر دیا تھا اور اللہ کا شکر ہے اندر نہیں گئی ابھی اسی بہا رہی تھی تو میں نے جلدی سے ان کو جار میں سوچا کہ فل کر کے بھر کے رکھ دوں اور باقی جو کوکیز بچیں گے اس کو زی بلاک میں ڈال کے میں فرج میں رکھ دوں گی تو یہ دونوں چیزیں میں نے رکھ دی تھی فل کر کے ڈائننگ ٹیبل پہ کہ اسے کھا لیا جائے اچھا میرا شام کا ٹائم بہت بیزی ہوتا ہے کیونکہ میرے جتنے بھی پینڈنگ کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے وہ میں شام میں ہی کرتی ہوں کیونکہ ایک ویادر اچھا ہو جاتا ہے اور فیملی میں بھی سب آ جاتے ہیں تو پھیک اپ شب بھی ساتھ چلتی رہتی ہے اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہتی زبردست دو ریسیپیس بھی شیئر کروں گی کیونکہ سکول بھی کھلنے والے ہیں اور ماں کی جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ بچوں کو لنچ باکس میں کیا دیا جائے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ لوگ کے ساتھ لنچ باکس ریسیپیس شیئر کی جائیں بچوں کے لیے جنہیں آپ بہت کوئی طریقے سے بنا سکیں تو یہاں پہ میں نے چار آلو لے لیے تھے جن کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا تھا اب اس میں میں نے کچھ اسپائسز شامل کی ہیں کٹی ہوئی لال مرچ پسی ہوئی لال مرچ کٹا ہوا بھنا ہوا دھنیا اور کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ اور ساتھ ہی اب اس میں شامل کریں گے ہم کچھ ہرے مسالے جس میں میں نے لیا ہے ہرہ دھنیا ہری مرچ اور چھوٹا سا ایک پیاس ٹھیک ہے اور ان سب چیزوں کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیا تھا اور وہ بھی اس میں شامل کر دیا تقریباً چار کھانے کے چمچ باقی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اپنی کانٹیٹی کے حساب سے آپ لے لیجئے گا اور ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد پہ میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا نمک میں نے ہاف ٹی سپون شامل کیا ہے کیونکہ ہمارے گھر نمک کم کھایا جاتا ہے آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک شامل کر لیجئے گا اور میں نے ایک ڈپر روڈی کا سلائس پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا جب وہ سافٹ ہو گیا تو اس کو اچھی طرح سے میں نے دبا کے نچوڑ لیا اس کا پانی کے پانی بلکل بھی نہ اور وہ بھی میں نے آلو کا جو مکسر تھا اس میں شامل کر دیا اور ساتھ ہی میں نے نیڈلز بھی بوائل کر کے رکھی دی وہ اس میں شامل کر دی تھی ویسے اس میں مہگی جاتی ہے لیکن مہگی میرے پاس نہیں تھی تو میں نے نیڈلز ہی اس میں تھوڑی سی ڈال دی اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایک خوبصورت سی شیپ دے دیں گے آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے میں اس کو ڈونٹ کی شیپ دے رہی ہوں کیونکہ ڈونٹ بچوں کو بہت اٹریک کرتے ہیں اور یہ بڑا اٹریکٹیف ایک بچوں کے لیے فود ہوتا ہے دیکھنے میں بھی تو بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اور دیکھیں اس میں بچوں کی دونوں چیزیں فیوریٹ کہیں گے ہیں آلو بھی اور نیڈلز بھی تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ اس کو کس طرح سے ہم نے شیپ دینا ہے ڈونٹ کی اور اس طرح سے ہم جتنے بھی آلو کا یہ جو مکشر ہے اس کے ڈونٹ بنا لیں گے اچھا آپ چاہیں تو آپ اس کو فوراں بھی فرائے کر سکتے ہیں اور آپ اس کو فریزر میں بھی فریز کر سکتے ہیں اپ ٹو ویکس کے لیے تو یہ بہت کو بھی خراب نہیں ہوگی اور ان کا ذائقہ بہت کو ٹھیک رہے گا اچھا میں نے سارے مسالے کے نہیں بنایا تھے مجھے ابھی جتنے چاہیے تھے میں نے وہ بنایا تھے باقی میں اس مسالے کے بنا کے اس کو فریز کر دوں گی اور اب ڈونٹ کو فرائے کریں گے اور اس کی کوٹنگ کے لیے میں نے انڈا لے لیا تھا بریڈ کرمز لے لیا تھے اور انڈے میں میں نے نمک اور پیسی ہوئی کالی میر شامل کر دی تھی اور اب ہم اس کو جتنے بھی ڈونٹ تھے ہمارے آلو کے ان سب کی ہم کوٹنگ کریں گے اگر آپ چاہے تو آپ اسے فرائے کر دیں voorna آپ اسے پندھائی میٹ کے لیے فریز میں بھی رکھ دیں جبکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جا ہے اس کی کوٹنگ اور اس کے بعد میں نے پاس جتنے بھی ڈونٹ تھے میں نے ان کو فرائے کر لیا تھا اور یہ بہت ہی مسیکہ بناتے بہت اچھے بناتے بہت گریسپ بناتے اور اگر آپ اسے فریز میں پندھائی میٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ ٹپ بھی ہے تو جو آپ نے کوٹنگ کی ہے وہ اچھی طرح سے اس پر سیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ فرائے کریں گے تو کوڈنگ اتنی اچھی سیٹ نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بہت اچھا آیا تھا براون اور یہ اتنی کوئی ریسپی ہے کہ آپ اسے بچوں کے لنچ باکس میں دیں تو بچے اسے بہت شوق سے کھائیں گے اور یہاں پہ میرے پاس جو بھی میں نے ڈونٹ بنائے تھے اس کو میں نے فرائے کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک سوس بنا لی تھی جس میں میں نے کیچپ میونیز اور ڈال کے اس کو کر دیا تھا تو وہ سوس بھی اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو دی دی کہ میرے بیٹے کی یہ فیوریٹ تھے اور لنچ باکس میں اس کی ضرور ہوتے تھے اور ابھی بھی وہ بہت شوق سے کھاتا ہے تو آپ لوگ بھی اسے ضرور بنائیے گا اور جو سیکنڈ ریسپی میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ بھی بہت مزے کیا اور ابھی بھی میں وائز آور کر رہی ہوں تو میرے موں میں پانی آرہا ہے کیونکہ یہ سے بچوں کی نہیں بڑوں کی بھی بہت فیوریٹ ہوتی ہے بہت پسند کی جاتی ہے اور اس کو تو آپ ہارڈلی فائف منٹ میں بنا سکتے ہیں مارننگ میں اور آرام سے بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک بند لیا اگر بند نہیں ہے تو آپ اسے بریٹ میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے پاسٹا ساس لگا دی تھی اگر پاسٹا ساس نہیں ہے تو آپ ٹرمائٹو کیچر بھی لگا سکتے ہیں پھر میں نے چیز لگا دی تھی اور چیز لگانے کے بعد جو بھی ویسٹری بھلا آپ کے پاسٹا مارٹر اور انین تھے چاپ کیے وہ میں نے رکھ دی ہیں ورنہ اس کے اوپر آلیو اور شملہ مرچ بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چیز لگا دیں کیونکہ چیزی پیزہ ہوتا ہے اس کے اوپر جتنی چیز جائے گی اتنا اچھا بنے گا اور دس منٹ کے لیے اسے بیک کر دیں اور بیک کرنے کے بعد دیکھیں آپ اس کا لک آپ سوچ سکتے ہیں کہ بغیر محنت کے صرف دس منٹ میں آپ لوگ نے پیزہ تیار کر لیا ہے اور یہ بچوں کو تو پسند آئے گا آپ ان کے لنج باکس میں دیں لیکن آپ ہسپنڈ کے لنج باکس میں بھی دیں گے تو ان کو بھی بہت پسند آئے گا اور یہ تھی میری آج کی بہت ہی دو آسان لنج باکس ریسپیز آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور آپ صرف چیک کریں کہ یہ کتنا چیزی بنائے آپ لوگ اسے بنائیں آپ کے بچوں کو یہ ضرور پسند آئے گا اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے خدا حافظ